سلام علیکم دستو کے اسے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خریت سے ہوں گے دستو آج کی ویڈیو میں ایک بڑی خبر آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں کہ جدہ میں آج کافی زیادہ بارس ہوئی ہے اور جدہ کے الگ الگ علاقوں میں کافی زیادہ پانی جو ہے وہ بھر گیا تھا جبکہ سڑکوں پر بھی پانی جو ہے کافی زیادہ بھر گیا تھا بتائیے جا رہا ہے اپگریٹ کے مطابق کہ جدہ میں ہائیوے کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا انڈر پاس کو بند کر دیا گیا ہے اور ساتھ میں ائرپورٹ کو بھی بند کیا گیا تھا جب بارس ہو رہی تھی اس وقت ائرپورٹ پر بھی فلائٹیں جو ہیں وہ نہ ہی لینڈ کر رہی تھی اور نہ ہی ٹیک اپ کر رہی تھی کیونکہ موسم جو ہے وہ کافی زیادہ خراب تھا جس کی جیسے فلائٹوں کا آنے جانے کا جو سلسلہ تھا وہ فرحال روکا ہوا تھا اور بتا دیں کہ اگر آپ کی فلائٹ ہے اور آپ سفر کرنے والے ہیں جدہ ائرپورٹ سے تو پہلے آپ جس بھی ائرپورٹ سے سفر کرنے والے ہیں اس ائرپورٹ کو آپ کال کر کے یا پھر اپنے ایجنٹ کے جریعے سے پتہ کرنے کی جو آپ کی فلائٹ ہے وہ کس ٹائم جانے والی ہے رائٹ ٹائم ہے یا نہیں ہے اس کے بعد آپ ائرپورٹ کے لیے روانہ ہو اس کے ساتھ اگر آپ جدہ کی علاقے میں رہتے ہیں تو ابھی بھی جدہ کے اندر موسم جو ہے وہ بنا ہوا ہے ابھی بھی بارج جو ہے وہ جدہ کے علاقے میں ہو سکتی ہے تو یہاں پر کہایے گا ہے کہ آپ ایسے علاقوں سے بلکل بھی نہ گجرے یا ایسے علاقوں میں آپ بلکل بھی نہ جائیں جہاں پر پانی کا بہاو زیادہ ہو تو اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے اور یہاں پر کچھ بیڈیو کلیف ہے جو کہ میں یہاں پر آپ لوگ کے ساتھ سیر کر رہا ہوں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہاں 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 پر دیکھ سکتے ہیں موسیقی